آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا اور کل کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں کہ کچھ سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ آپ کو دکت کا سامنا ہوا جس کے لیے معذرت خواہیں ہم اور انشاللہ تعالی یہ ہمارے لیے بھی ایک ہمیں چیز پتا چلی اور آئندہ ہم انشاللہ تعالی اس کو بیفور ٹائم جو ہے وہ ویل انشور کے پریس کو کوئی ایسا ایشو نہ آئے میں یہاں پہ جی اپنے گروپ لیڈر سفیل الطاف صاحب فرمہ پریزیڈنٹس کا شکریہ ادا کروں گا سب خواتین و حضرات پارٹسپینٹس جو یہاں پہ آئے ہیں سپیشلی پی ٹی سی آل کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ سپورٹ کیا اور سب جو ہمارے سٹال ہولڈرز ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں راجہ مجاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں ادھر آپ کا شکریہ جی راج صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس پاکستان تشریف لائے وہ کارباری دورے پہ باہر گئے ہوئے تھے اور یہ ان کی مہربانی کے سیدھا ائیپورٹ سے ادھر ہی تشریف لائے سر تاج عوائز صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور اپنا چود اکبال صاحب یہاں پہ موجود ہیں مختلف انجمن تاج جان کے صدور موجود ہیں میں سب کو یہاں پہ بلکم کرتا ہوں اور جو خواتین یہاں پہ آئی ہیں آپ سب کا شکریہ جی آج کی اس ایکسپو کا اور کل جو ہم نے آئی ٹی سی کانفرنس کی اس کا مقصد بیسیکلی اس چیز کو گورنمنٹ کو باور کرانا ہے کہ یہ ایسی ٹریڈ ہے یہ ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ہم اگر اس کے اوپر فوکس کیا جائے تو یہ فیلڈ ہمارے لیے بہت زیادہ فورن ایکچینج آن کرنے کے لیے روزگار کے ایمپلائمنٹ انکریز کرنے کے لیے ایمپلائمنٹ بڑھانے کے لیے ایک بہت آسان سلسطہ بن سکتا ہے دیکھیں ہم اگر چار کنٹینر یہاں سے کینوں کے بھیج دیں کوئی فروٹس بھیج دیں کچھ ایکسپورٹ کر دیں اور ایک کمپیوٹر چپ اگر ہم بھیج دیں گے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ فورن ایکچینج ہمیں آن کر کے دے سکتی ہے ہمارے یہاں پہ یہ جو یہ قوم ہے پاکستانی قوم ہے یہ انٹیلیجنٹ قوم ہے دیکھیں یہاں پہ جو بچہ اگر ایف اے یا میٹرک پاس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا کوئی فیوٹر نہیں اس کو ڈرائیور لگا دو اگر اس کے اوپر تھوڑا فوکس کر کے ہم ان کی انگلیش بہتر کر دیں اور کال سینٹرز میں ان کو بڑی اچھی جوہ مل سکتی ہے ہماری 60% of our population is youth اس youth کو ہم نے اگر انگیج کر لیں آئیٹی سائٹ پہ تو we can do wonders total GDP کا 1% جو ہے وہ ہمارا information technology سے ہمیں income آ رہی ہے ہمارا اس وقت جو total revenue ہے 3.5 billion US dollars ہے جو ہم یہاں سے کمارے ہیں اور میں اس میں کوئی بلکل آر نہیں سمجھتا کہ اگر اس کے اوپر فوکس کیا جائے تو in not even years to come in couple of years دو تین سال میں ہم اس کو ڈبل کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بہت بہت جلد کئی منی فوڑ جس کو بڑھا سکتے ہیں انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہیں اور انڈیا سے ہمیں یہ advantage زیادہ ہے کہ جو call centers ہیں اس میں جو انگلیش کے accent ہے ہمارا اس ملک کے لوگوں کا citizens of پاکستان کا بہت بہتر ہے we can do wonders کل ہم نے اپنی سفارشات بھی پیش کی کل میں شکر گزار ہوں کل گورنر پنجاب ترشیف لے کے آئے کل سردار تنویر سب چیرمن پنجاب بورڈ انویشمنٹ ترشیف لے کے آئے کل فیڈرال سیکٹری آئی ٹی ترشیف لے کے آئے and we had very good session with them ہم نے اپنی گزارشات ان کو پیش کی ہیں اس فیلڈ کی جو problems ہیں ان کو resolve کیا جائے سب سے بڑی problem جو آئی ٹی سیکٹر کو پیش آ رہی ہے اس وقت وہ state bank of پاکستان اور بینک کی clearance کی problem ہے گورنمنٹ کو ایسے مواقع پروائیڈ کرنے چاہیے اور آسانیہ پیدا کرنی چاہیے کہ اس آئی ٹی انڈرسٹری کو grow کرنے میں ہمیں تقویت دینی چاہیے اور ان کو ہمیں encourage کرنا چاہیے because ہم اپنے جو نئی پودھ ہے ان کو ہم یہاں پہ اس میں فیلڈ میں لائیں اور ہم انشاءاللہ we can do wonder in this میں حکومت پنجاب کا شکریہ دا کروں گا ہماری دلینہ خواہش تھی کہ پنجاب جو ہے جو جس کا کوئی بیکار پڑا ہوا تھا لائنڈ سارا وہاں پہ ہم بہت عرصے سے ان کو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کو آئی ٹی یونیورسٹی وہاں پہ بنائی جائے اور اس کے ساتھ سوٹویر ٹیکنالوجی پاک بنایا جائے میں شکر گزار ہوں کہ ہماری ایک جو مطالبہ تھا آئی ٹی یونیورسٹی بنانے کا وہ الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو accept کر لیا ہے اور گورنرز این ایکسی میں اب آئی ٹی یونیورسٹی انشاءاللہ اس کا قیام جلد انشاءاللہ وہ قائم ہو جائے گی پر میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پنڈی کی عبادی تقریباً ٹو ملین سے زیادہ ہے ہمیں یہاں پہ سوٹویر پارک چاہیے we just have one park وہ بھی i'll be glad and i'll thanks my seniors جن کی کاوشوں سے اور کوششوں سے رمانہ باد میں ایک سوٹویر ٹیکنالوجی پارک بنا یہاں پہ کم از کم دس سے بارہ اور سوٹویر ٹیکنالوجی پارک ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جا سکے اور ان کو لائے جائے اس یوت کو ہم یہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ساٹھ پرسنٹ ہمارے پاپولیشن کا یوت ہے اس یوت کو کوئی آگے at the end of the tunnel کوئی لائٹ بھی نظر آنی چاہیے ہم لوگوں کو ایسے ان کو مواقع پروائیڈ کرنے چاہیے کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنی سٹریٹس میں اپنے انرجیز کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو فوکسٹ کاموں میں لگائیں اور ان کے پاس ایک راستہ کھلا ہو گورنمنٹ کو اس طرف دھیان دینا چاہیے اگر ہم آج کہتے ہیں کہ ہم جی انڈرسٹریز لگائیں اور کام کریں تو انڈرسٹریز لگنے میں پھر اس میں کم از کم it will take five to six years maybe more than that پر اگر ہم اس آئی ٹی انڈرسٹری کو ہم اگر بوسٹ کریں اور ان کو ہم پروٹیکٹ کریں اور ان کے لیے بہتری کے سمان پیدا کر دیں اور فرنڈی انوائرمنٹ کر دیں تو آئی ام شور کہ in couple of years like two three years ہم انشاءاللہ تعالی اس میں بہت ایکسل کر سکتے ہیں اور ہم اپنا فورن ایکسچینج کے جو ہمارے ایشوز ہیں ہم اس کو بھی ریزول کر سکتے ہیں میری اس آپ کے توسط سے یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرف دھیان دے گورنر صاحب نے سردار تنویر صاحب نے سیکرٹری صاحب نے ہمیں یقین دھیانی کرائی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے اس آئیٹی انڈرسٹری کے ایشوز ہیں ان کو ریزول کرنے میں ہماری مدد کریں گے اور اس کے اوپر فوکس کریں گے میں اس چیز کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے بڑے پیشنس کے ساتھ میری باتیں سنی تینکیو ویڈی مجی اب میں اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے گروپ لیڈر سویل الطاف صاحب سے کہ وہ کچھ ان باتوں پہ اپنا ازار خیال کریں پلیز سویل الطاف صاحب بسم اللہ الرحمن کہیں تینکیو ویڈی مجی میں فواد چوزی صاحب نے آنا تھا تو گورنمنٹ اس سیکٹر کو کتنی امپورٹنس دیتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو کام گورنمنٹ کا تھا وہ یہاں آنا بھی ان کے لیے شاید مشکل ہو گیا میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم نے آپ کو جو اطلاع دی تھی وہ کنفرمیشن تھی فواد چوزی صاحب کی بارہا ان کے سٹاف کے ساتھ بھی کارڈینیشن چیمبر کی ہوئی اور انہوں نے کنفرم کیا ہوا تھا کہ وہ آئیں گے بٹ سیکٹری آئی ٹی جو کل آئے تھے وہ بہت پوزیٹیف تھے اور ہمیں امید ہے کہ جو ریکمنڈیشن کل وہ ہماری کانفرنس سے لے کے گئے ہیں اس کا بخاطرخواہ وہ صدباب کریں گے جو ایشوز جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جیسے پریزیڈن نے کہا سکسٹی پرسنٹ آف یوت جو تیس سال اور اس سے کم ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ یوت ہے اور اس کے لیے جو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ اس لیول پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی آج ہم یہ ایکسپو دیکھ کہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اور آپ سب کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے بہت پوٹینشل ہے یہ سیمیلیٹر بھی بچوں نے سیمیلیٹر بنایا ہوا ہے جو اگر آپ کسی بھی جہاز کی آپ نے اگر ٹریننگ لینی ہے تو سب سے پہلے وہ سیمیلیٹر پہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں تو آئی وز جس آسکنگ دیم کہ وہ یہ سیمیلیٹر جو ہے کسی کسی نے ابھی تک خریدا ہے تو ابھی تک نہیں خریدا لیکن ان کی کتنی ایفرٹ ہے اور یہ سیمیلیٹر اگر ہم ایمپورٹ کریں تو اس کی کاؤس جو ہے پہلے لیکن یہاں انہوں نے جو ڈیویلپ کیا ہے سو ہم ہم نید تک بیٹھے جو کام کر رہے ہیں ہم تو آئی سوید اگر سوید سوید سب سے ستیمیلیٹر کی بات کی جب سٹیمیلیٹر پہ بیٹھے تو آئی کود کھوٹ سی سپاک کھوٹ پرانا بھی ب profitability because he's an air force pilot эк sua airport جو صورت ان کی آنکھوں میں تھا میں نے اسمے پر شہر کیا کہ اس وقت سید صاحب کو اپنا جوانی کے دن اور وہی جو اپنا گیر ہے landing gear ہے وہ زین میں آ رہا ہے پلیس سر آج ہمارینا بھر اشتاصل رائے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جو پارٹسپینٹس ہیں انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے میسیج بھی دینے کی کوشش کی ہے میڈیا کے طرح آج کل پاکستان میں یہ بز ورڈ ہے ہائی ٹی پرائیم میریسٹر جو جو ایب بی آر کہہ رہے جی ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تو آٹومیشن کی طرف ایک ون سائٹ تو نہیں جا سکتی unless business community is also prepared to act with that اس کے ساتھ coordinate ہو سکے تو یہ کام نہیں چل سکتا تو ہم نے وہ کام کیا ہے رالپنڈی چیمبر took initiative and I would introduce راجہ عمر he was a chairman اور کرنل عزیز یہ وائس چیرمن تھے انہوں نے بہت محنت کی اور اور یہ میڈیا کے بھائیوں پنڈی چیمبر نے وہ کام کیا ہے جو national interest میں ہے پنڈی چیمبر نے وہ کام کیا ہے جو government کو کرنا چاہیے اور یہ پاکستان کی youth کے لیے یہ ہمارے بچوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اس ملک کے لیے یہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آئی ٹی ایڈیوکیشن کو آئی ٹی سیکٹر کو پوری طرح پروموٹ کریں یہ جیسے ہم ایکسپورٹ جو ہے اس ملک کے لیے لائف لائن ہے اور آئی ٹی سیکٹر میں ہماری ایکسپورٹ نیگلیجبل ہے if you compare it with انڈیا انڈیا کام پہنچا ہوا ہے اور ہم اس لیول پہ بہت پیچھے ہیں لیکن ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ government ابھی تک lip service کر رہی ہے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اس سیکٹر میں تیزی آ سکے تو ہم یہ جی ہمیں تو یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ وہ confirmation تھی کہ انہوں نے آنا لیکن پھر پتا چلا کہ اسیمبلی میں سیشن ہو رہا ہے اور ثانی سبسیکوینٹلی شاید وہ parliamentary party کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ان سے contact نہیں ہو سکرا تو ہم نے we thought it better کہ ہم آپ کو اور زیادہ تکلیف نہ دیں اور اس program کو شروع کریں کیونکہ یہ program جو ہے یہ کسی منسٹر پہ dependent نہیں تھا یہ program آپ کے لیے تھا یہ program اس sector سے وابستہ لوگوں کے لیے تھا تو یہ آپ نے expo کو خود بھی دیکھ لیا ہے یہاں جو foot fall رہا ہے کل بھی بہت اچھا foot fall رہا لوگ آئے کل گورنر پنجاب بھی آئے کل اور گورنر پنجاب بھی بہت proactive تھے بڑے positive تھے چیئرمن بیو آئی وہ انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ میں ذاتی احسیت میں یا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے جو کچھ اس sector کے لیے کر سکتا ہوں میں کروں گا میں نے پہلے بھی کہ آئی ٹی سیکٹری جو ہیں فیڈرل سیکٹری وہ بہت انہوں نے encourage کیا رالپنڈی چیمبر کی بڑی بڑی تعریف کی کہ واحد چیمبر ہے پاکستان میں جس نے یہ initiative لیا ہے تو یہ ہم ایسے initiative لیتے رہیں گے in the interest of the country in اگر ہمارے ہمیں جو students approach کریں گے انشاء اللہ ہم ان کو accommodate کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے throughout the year different program چلتے رہتے ہیں ہماری young entrepreneurs کی ایک ہماری committee بھی ہے ان کے chairman بھی موجود ہیں ہمارے کام جو ہے جی وہ اپنے students کو promote کرنا ہے اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر سال اپنے chamber 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 of commerce جو graduate ہوتے ہیں یا جو اپنی پڑھائی complete کر کے students آتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جوب بھی آفر کرتے ہیں اور جو